چل کر جا رہے ہیں کئی کلومیٹر پیدل چل کر آگرہ پہنچے لوگوں نے اپنا درد بیعہ کیا ہے کینیو سمباداتا آجیندر چوہان نے اس پوری خبر کا جائزہ لیا کورونا وائرس جیزی بڑی بیماری سے پورا دیش جوج رہا ہے اور اتر پردیش کے ساتھ پورے بھارت برس میں لوگ ڈاؤن ہے اور لوگ ڈاؤن کا آج چوتہ دن ہے لیکن سڑکیں دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے کھالی ہیں سڑکوں کے ساتھ ساتھ لوگ گھروں میں ہیں لگاتار اپیل کی جاری ہے لوگ گھروں میں ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک حیرانی والی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کا درد جو درد جو کسی سے کہہ نہیں پا رہے ہیں صرف اگر کہہ رہے ہیں تو اپنے من کے اندر کہہ رہے ہیں اس درد کو اس کے پروار کے لوگ سہین کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ کے رہنے والے لوگ سہین کر رہے ہیں کیونکہ اتر پردیش کے کئی جلوں کے لوگ ڈلی نویڈا گاجی آباد گھڑاں اور جائپور میں نوکری کرنے کے لیے گئے تھے لوگ ڈاؤن کے بعد انہیں وہاں سے باپس کر دیا گیا کیونکہ وہ وہاں نوکری کرتے تھے لگاتار تین سے چار دن سے چلتے ہوئے لگاتار چل رہے ہیں سڑکوں پر دیکھے جا سکتے ہیں آگرہ میں کی لگاتار جو لوگ چل رہے ہیں تین تین دن ہو چکے ہیں چلتے ہوئے ہم ان سے بات کریں گے کہ آخر کیا انہیں پریشانی ہو رہی ہے کچھ کھانے پینے کو مل رہا ہے کراستے میں پولیس کو کھانا دے رہی ہے جاپور سے نہیں مرس آگرہ میں کیا بھی ملا ہے اب کتنے دن میں اور لگیں گے تاوہ پہنچنے میں پیدر پیدر جاؤں گا تھا دو دن اور لگ جائیں گے دو ستین دن پیلے آپ کا گنام ہے جی آدیس کہاں سے آ رہے ہیں جاپور سے کہاں کے رہنے والے ہیں تاوہ کتنے دن ہوگا چلتے ہوگا دو دن ہوگا ایک دو دن اور دیکھ دو دن لگ جائیں گے کوئی بیٹھال نہیں رہا ہے دیرے دیرے جا رہے ہیں تو لوگوں کا درد ہے پیروں میں چھالے پڑ چکے ہیں چلتے چلتے تھک چکے ہیں تھک جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں فرس کے تھوڑی درباد پھر چلنے لگ جاتے ہیں ہانا کی آگرہ پرساسن کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کی ویوستہ کرا دی گئی ہے پچاس پچاس لوگوں کی ٹھولی بنا کے نے چھوڑنے کا کام کیا جا رہا ہے لیکن لوگ ڈاؤن ایک ہوا ہے کورونا وائرس جیسی بڑی بیماری ہے لیکن ان لوگوں کا درد بھی ایک بڑا درد ہے اجیندر چوہان کے نیوز آگرہ